موسیقی سبیل آپ کے ٹائم کو بہت شکریہ سر تھوڑا سا گر آپ ہمارے نوجوانوں کو گائیٹ کریں سی ایس ایس کے حوالے سے کہ یہ ہے کیا اس کا پروسس کیا ہے بہت لوگ کہتے ہیں کہ بہت مشکل ہے تیس ہزار پینتیس ہزار بچوں میں سے دو سو تین سو بچے کلیر کر لیتے ہیں تو تھوڑا سا گر آپ بتایا دے سا حوالے سے بلکل اصل میں سی ایس ایس پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجزد بخشی سی ایس ایس اس الحمدللہ پاکستان کے ان اگزائنز میں سے ہے جس کے اندر شفافیت پہ کوئی شک نہیں ہے مطلب میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں میرا کوئی ایسا بیک گراؤنڈ نہیں تھا کہ کوئی پولیٹیکل ہو یا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ ہو یا کسی طرح کا ہمیں ایک نورمل سے گھرانے سے آکے سی ایس ایس کر کے یہاں پہ ایڈمیسٹریشن میں اب ڈپٹی کمیشن بن گئے ہیں اس طرح کی کئی کئی ہزاروں مثالیں ایسی ہیں کہ جہاں پہ بچوں نے میریٹ کے اوپر آگے اچھے اچھے پوزیشن پہ بیٹھے ہیں اور الحمدللہ پاکستان کو سرف کر رہے ہیں تو سی ایس 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 جس کے اندر آپ کو بارہ سو مارکس کا ریٹن ہوتا ہے اور تین سو مارکس کا آپ کا انٹروی ہوتا ہے اگر اس میں آپ کے اچھے نمبر آ جاتے ہیں آپ کیلئے کر لیتے ہیں تو آپ کو بارہ گروپس ہیں جن میں سے ایک گروپ آپ کی اپنی میریٹ کے حساب سے آپ کو سیٹ ایلوکیٹ ہو جاتی ہے تو وہ سرکاری نوکری ہوتی ہے سترہ گریٹ کی جوہو ہوتی ہے سر ایک بہت زیادہ اگر ہم بات کرے خصوصاً لاہور کراچی اور اسلامباد میں یہ سی ایس ایس ای اکیڈمیز میرخانہ میں بہت زیادہ یہ فیز چارج کرتی ہے کیا یہ ضروری ہے ایک سی ایس 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 پائرینٹ کے لیے کہ وہ اس اکیڈمیز میں ڈمیشن لے بالکل اس سے پہلے میں آپ نے ایک سوال میں بھول گیا وہ آپ نے کہا تھا کہ یہ مشکل کی بات کی تھی آپ نے بالکل سی ایس ایس کے اصل میں سی ایس ایس کے اندر معاملہ یہ ہے کہ کامپیٹیشن بہت زیادہ ہے یعنی کہ اگر بیس ہزار بچہ آپ ایر ہو رہا ہے تو اس میں سے دو سو دائی سو بچوں کا سیلیکشن ہوتا ہے یہ بات ٹھیک ہے لیکن سی ایس 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 اپنے آپ میں اتنی تیاری کرا دیتا ہے کہ اگر آپ سی ایس ایس کے اگزیم کے لیے اچھی طریقے سے پڑھ لیں تو آپ باقی اور اگزیم کے لیے بھی اچھی طریقے سے کالیفائی کر جاتے ہیں یعنی کہ اگر آپ نے سی ایس ایس کی تیاری کی ہے تو آپ کے لیے پی سی ایس ایس آسان ہو جاتا ہے آپ کے لئے سٹیٹ وینگ کی نوکرییں آتی ہیں ایف بی آر کی آتی ہے نیپ کی آتی ہے انٹریلیجنس بیورو کی آتی ہے ایرپورٹ سیکریٹی پورٹ مطلب بہت ساری سرکاری نوکرییں ایسی آتی ہیں جس کی تیاری آپ کو پھر اتنی زیادہ نہیں کرنی پڑتی تو سی ایس ایس کی تیاری صرف سی ایس ایس کی نہیں ہے باقی اور بہت ساری جوبز کے لئے وہ راستہ کول دیتی ہے تو اگر کوئی بھی بچہ امانداری کے ساتھ پڑھ رہا ہے اور اللہ نہ کرے اس کا سی ایس ایس میں نہیں ہو پاتا تو اس کے لئے بہت سارے اور مواقع موجود ہیں جو کہ ایکولی گوڈ ہیں اور جس کے لئے وہ آ کے ایک عزت کے ساتھ نوکری بھی کر سکتا ہے اپنے ملک کو سر بھی کر سکتا ہے پلس آپ نے اکیڈمی اس کا ذکر کیا دیکھیں دو تین طرح کے لوگوں کے کوئی ضرورت پڑتی ہے یا ضرورت نہیں پڑتی ایک تو اگر کوئی ایسا آدمی ہے بچہ ہے جو کہ اس کے آس پاس کوئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے سی ایس ایس کیا ہو یا ان کا ان تک اپروچ ہو تو تھوڑی بہت گائیڈنس کے ساتھ وہ خود بھی کر سکتا ہے اکیڈمی اس کا فائدہ وہاں پہ ہو جاتا ہے کہ جہاں پہ جیسے میں تھا تو میرے خاندان میں کوئی ایسا نہیں تھا جس نے سی ایس ایس کے اگزائمز وغیرہ پاس کی ہوئی کچھ تو مجھے ضرورت تھی گائیڈنس کی تو اسے حوالے سے جو بیسک گائیڈنس ہوتی ہے وہ بڑے آرام سے مل جاتی ہے لیکن آپ کی یہ بات صحیح ہے کہ یہ تھوڑے آج کلچر ایسا آگیا ہے کہ یہ مونیٹائز ہونے لگی ہیں چیزیں وہ اس کو تھوڑا نقصان بچا رہی ہیں کیونکہ سی ایس 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 نہیں ہے کہ کوئی ڈگری تو نہیں ہے کہ جو بھی پڑے گا وہ کر لے گا اور بہت سارے غریب بچے ہوتے ہیں وہ اپورڈ نہیں کر پاتے تو وہ پھر تھوڑا ڈس ایڈوانٹیج ہو جاتے ہیں یہ بات صحیح ہے سر یقین ہر بچہ یہ کہتا ہے کہ مطلب جیسے میں نے کہا چوتہ پانچوہ بچہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں نے سی ایس ایس کرنا ہے تو ہمارے پاکستان میں یہ ایشو ہے خصوصا بلوچستان میں کہ انگلیش پہ اتنی کمانڈ نہیں ہوتی بچوں کی تو آپ کے خیال میں کیا انگلیش اتنی مست ہے یا پھر اگر انگلیش مست ہے تو پھر آپ کے انگلیش جو یہ کیپیبلیٹی ہو وہ کتنی ہو یا مطلب آپ کو انگلیش کتنی آنی چاہیے انگلیش مست تو ہے لیکن لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ شاید بہت زیادہ فلاوری لینگویج لکھنے سے فائدہ ہوتا ہے آپ سمپل بھی لکھیں اور اس میں غلطیوں سے پاک ہو تو وہ کام کر جاتی ہے ہم لوگ یہ کرتے تھے اپنے زمانے میں کہ ہم لوگ ڈان بہت پڑتے تھے اور ڈان پڑھ کے اس میں سے جو مشکل الفاظ ہوتے تھے وہ نکالتے تھے اور رائٹنگ کے پیکٹس ضرور کرتے تھے دن میں کوئی ایک پیچ کم از کم ضرور لکھتے تھے تو وہ آہستہ آہستہ آپ کو امپروو کرنا پڑتا ہے اور کہیں نہ کہیں ہر ایک بچے جو بھی ایسپائر کر رہے ہیں اس کو کوئی نہ بھی پروفیسر ایسا ہوگا کوئی نہ کوئی ٹیچر ایسا ہوگا جو انگلیش میں تھوڑا بہتر ہو شاید کوئی دوست ایسا ہوگا تو تھوڑا بہت آپ کو انگلیش میں محنت کرنی پڑتی ہے کیونکہ واقعی اب ایسے کا پیپر ہے وہ اس میں اگر آپ گرامیٹیکل ایررز کر رہے ہیں تو آپ چاہیے جتنا بھی اچھا لکھیں وہ آپ کے مشکل نہیں چانسے اور پورا انگلیش کا پیپر کمپوزیشن کا ہے وہ تو آئی گرامر کے اوپر تو انگلیش تو ایک لازمی جزو ہے انگریزی جس کو ہونا چاہیے لیکن ہاں اس میں فلاوری ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ بہت زیادہ شاعری آپ نے لکھنی ہو آپ سمپل انگریزی لکھیں بہت غلطیوں سے پاک کو تو اس نہ کھا سر ایک کونسپٹ ہے کہ سی ایس ایس جو ہے آپ نے بیس گھنٹے کمرے میں اپنے آپ کو بند کر دینا ہے نہ والدہ سے ملنا ہے نہ دوستوں سے ملنا ہے نہ فیملی میمبر سے ملنا ہے کیا سچ میں ایسا ہے کہ مطلب آپ چار پانچ گھنٹے دن میں پڑھ کے بھی کر سکتے ہیں میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جنہوں نے تین مہینے پڑھا ہے اور بس نومل کر کے کر دیا ہے میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو چار چار سازے تیاری کر رہے تھے اسی طریقے سے کر رہے تھے انگر نہیں ہو پایا تو یہ ہر ایک انسان پر انڈیویجوال پر ڈیپینڈ کرتا ہے کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو ان کو پڑھنے میں مزا رہا ہوتے ہیں بیس گھنٹے ہی پڑھو ان کو دو گھنٹے اور پڑھو وہ اور بھی پڑھ لیں گے کچھ ہماری طرح ہوتے ہیں جو شاید اتنا نہیں پڑھ پاتے دن میں آٹھ دس گھنٹے کرتے ہیں اور اللہ کی رحمت ہو جاتی ہے تو یہ انڈیویجوال ٹو انڈیویجوال ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن ہاں کامپیٹیشن کا ایکزیم ہے تو اگر دو کوپی ہیں ان میں سے جو ایک بہتر ہوگی اس کا سیلیکشن ہو جائے گا تو آپ نے ہر طرح کوشش کرنا ہے کہ آپ کا سوال دوسرے سے بہتر ہو یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ دو گھنٹے چار گھنٹے پڑھ کے ہو جائے گا مہنت تو ہے بارہ گھنٹے بھی ہے چودہ گھنٹے بھی ہے لیکن وہ پھر ہر بچے پر ڈیپینڈ کرتے ہیں کچھ بچے بہت زیادہ جلدی پک کر لیتے ہیں تو ان کو اتنا نہیں پڑھنا پڑتا لیکن محنت تو ہے سر میکسیمم مطلب ہے جنرل بتا دیں کہ کتنا ٹائم چاہیے سال دو سال تین سال کی طرح یہ تو بہت زیادہ ہو گیا کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اتنا زیادہ بھی ڈریکنی کرنا چاہیے کیونکہ آپ کی پرائم ایج ہوتی جس میں آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں تین سال ہی اگر آپ پڑھتے ہی لگا دیں گے تو باقی جوبز کے لیے آپ پیچھے رہ جاتے ہیں میرے خواہد سے چھ مہینے سات مہینے میں سی ایس ایس کی تیاری ہو جاتی ہے آٹھ مہینے بہت زیادہ سر کچھ بچے ہوتے جو فر ایکزمپل ماس کمیونکیشن پڑھتے ہیں یا انگلیش لٹریچر پڑھتے ہیں پر جب انہوں نے سی ایس ایس کے پیپر دینے ہوتے وہ پیپر آپٹ نہیں کرتے جو فر ایکزمپل ایک مطلب سے پولٹیکل سائنس کے چل گیا ہے کہ پولٹیکل سائنس آپ دیکھ کے نمبر حاصل کر سکتے ہو کیا آپ کی جو سپیشلائزیشن ہے کیا وہ پیپر دینے چاہیے یا پھر وہ جو ایک ٹرینڈ چل گیا اس کے مطابق چلنے چاہیے میرے خواہد سے تین لیول پہ آپ سیلیکشن کرتے ہیں آپشنز کا پہلا پرفرنس ہی ہونی چاہیے کہ جو آپ کا اپنا سبجیکٹ ہو اگر آپ نے اکاؤنٹنگ پڑھی ہے ایکنومکس پڑھی ہے تو آپ کا جو اپنا سبجیکٹ ہو وہ اس کو پیپرنس دینی چاہیے دوسری پیورٹی پھر یہ ہونی چاہیے کہ وہ سبجیکٹ لیں کہ جو دوسرے سبجیکٹ سے ملتے جلتے ہوں فر ایزمپل میں نے اسلامی مسلم لو لیا تھا تو وہ اسلامیات میں مجھے ہیلپ کر رہا تھا تو اس طریقے سے وہ سبجیکٹ اٹھائیں جو دوسرے سبجیکٹس میں آپ کو ہیلپ کر دیتے ہیں پھر تیسرے پیورٹی یہ ہونی چاہیے کس لیورس کتنا ہے مارکنگ ٹرینڈ کتنی ہے یہ ساری تیسری پیورٹی ہونی چاہیے کیونکہ مارکنگ ٹرینڈ تو یہ ہوتا ہے زرہ زیادہ بچے ایک طرف گئے تو وہ سبجیکٹ کبھی کار ہوں ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے نماز نہیں آرہے ہوتے تو اس پہ ریلائر نہیں کرنا چاہیے پہلی پریفرنس وہی ہونی چاہیے کہ جو آپ کا اپنا سبجیکٹ ہے اس کو آپ پرس پریفرنس دیں سر اس پیپر کی میں بات کر رہا ہوں جو پہلا پیپر ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے دوسری پیپر میں پھر ہال خالی ہو جاتے ہیں میں ایسے کی بات کر رہا ہوں تو ایسے کیا ایسر کہتے ہیں نائنٹی پرسنٹ لوگ ایسے میں فیل ہو جاتے ہیں یہ کیا مسئلہ ایسے میں آپ تو انٹرویو کرتے رہتے ہیں آپ جو بچے پڑھ رہے ہیں ان سے آپ پوچھیں وہ آپ کو جواب دیں گے اس کا وہ یہ ہے کہ آپ ان سے اس پر ایک سوال پوچھیں کہ ایسے کے لیے آپ نے لکھے کتنے ایسے ہیں پھر وہ آپ کو بتائیں گے کوئی کہ میں نے ایک لکھا ہے میں نے دو لکھا ہے کیونکہ ایسے میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے ہم ایسے کی تیاری پڑھ پڑھ کے تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن باقاعدہ زیادہ تر آؤٹلائن میں آ لیتے ہیں لیکن آپ بچوں سے پوچھیں زیادہ تر بچے ایسے لکھتے نہیں ہیں اور لکھنے کے بعد چیک نہیں کراتے ہیں مطلب میرے خواہل سے جو آپ کی فلوینسی ہے وہ نہیں بن پاتی اوپر سے سی ایسے سکن تو جو ایسے آتے ہیں وہ نہیں آتے کہ آپ ریٹے ریٹے لکھ دیں مطلب فرکزامپل وہ ایڈوکیشن ان پاکستان نہیں پوچھے گا وہ پوچھے گا what is the issues with ایڈوکیشن ان پاکستان مطلب اس کو توڑ موڑ کر پوچھے گا تو آپ کو وہ مول کرنا آنا چاہیے وہ مول کرنا جب ہی آتا ہے کہ جب آپ باہر باہر topics پر different angles سے لکھتے رہیں گے issues بچوں کے ساتھ یہ ہے کہ ایسے مشکل ہے لیکن اکثر aspirants میں بات کرتا رہتا ہوں وہ لکھنے سے بھاگتے ہیں ڈڑتے ہیں یا تو پھر کہ لکھتے نہیں ہے اتنا جتنا زیادہ آپ لکھیں گے اتنا آپ کے چانسز زیادہ ہیں ایسے کو گلے گا سر خصوصاً بلوچستان ساؤتھ پنجاب اور یہاں کی جو سیٹیں ہمیشہ خالی رہ جاتی ہیں وہ فیل نہیں ہو پاتی ان بچوں کا اگر آپ کوئی مشورہ دینا چاہے ان بچوں کو یہی مشورہ ہے کہ opportunity بہت اچھی ہے کیونکہ اتنا competition نہیں ہے پنجاب کی تو بھر جاتی ہیں ساؤتھ پنجاب الگ سے نہیں ہے پنجاب کی بھر جاتی ہیں سندھ اربن کی اکثر خالی رہ جاتی ہیں اور بلوچستان کی رہ جاتی ہیں تو opportunity بہت واسٹ ہے کیونکہ اتنا ہی وہ competition نہیں ہے consistency کے ساتھ پڑھیں ایک mentor ضرور ہونا چاہیے جو آپ کو بتاتا رہے چیزوں کو تھوڑا تاکہ آپ صحیح ڈائریکشن میں پڑھے ہیں کیونکہ اتنا لمبا کورس ہے اس کے اندر آپ کا ڈائریکشن صحیح نہیں ہے تو آپ ویورڈ ہو جاتے ہیں بہت زیادہ محنت کر رہے ہوتے ہیں لیکن آگے نہیں بڑھ پا رہے ہوتے ہیں تو mentor کی تھوڑی بہت ضرورت پڑتی ہے اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جب آپ CSS کر لیتے ہیں تو یا صرف تیاری ہی کر لیتے ہیں تو آپ ایک بلکل ڈیفرنٹ آدمی بن جاتے ہیں چاہے آپ کا کلیر ہو یا نہ ہو میں نے جب CSS کے لیے اپنے پروفیسر سے پوچھا تھا کہ میں کروں نہ کروں تو اس میں سب سے بڑا سوال میرے لیے تھا کہ میں ایک سال اپنے بیسٹ ٹائم کا دے رہا ہوں CSS کو کیونکہ آپ جب CSS کرنے تو آپ کوئی جاب تو کر نہیں سکتے پڑا مشکل ہو جاتا ہے تو میں کنفیوز تھا کہ دینا چاہیے نہیں تو میرے جو سر تھے مجھے بھی بھی یاد ہیں انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ اگر آپ صرف اچھی اٹیم کر کے بھلے فیل بھی ہو جاتے ہیں تب بھی جو آپ کا ریڈنگ سٹیمنا ہے جو آپ کی رائٹنگ ابلیٹیز ہیں جو آپ کی سوچ ہے انیلیٹیکل سکلز ہیں یہ ساری بہت زیادہ آگے چلی جاتی ہیں اور اس کے بعد باقی سارے امتحان آپ کے لیے بڑے آسان ہو جاتے ہیں اور یہ ہوا اس کے بعد CSS کے بعد صرف تیاری کے بعد بھی جب میں جانتا اپنی بات کروں گا تو جہاں جہاں میں انٹروی دینے جاتا تھا وہاں سیلیکشن ہو جاتا تھا باقی امتحان بڑے آسان ہو گئے تھے تو اس کے ایڈوانٹیجز تو ہر جگہ ہیں تو بچوں کو یہی ہے کہ ڈسر ہارٹ نہیں ہونا CSS کی پرپریشن کریں اللہ کرے گا انشاءاللہ ہو جائے گا اگر نہیں ہوتا تو بہت ساری اور اپرچنیٹیز آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے